یہ ہے وہ کوا جو جناتوں نے ایک رات میں تیار کیا تھا آپ کے لیے ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد آشکار بلوگ دوستو آج ہم ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں پر ایک مزار اقدس ہے اور ایک کوا ہے کوا جو ہے وہ آٹھ سو سال پرانا ہے جو جناتوں نے ایک دن میں بنایا تھا اور ایک عاشق اللہ مطلب اللہ کے ولی ہیں جن کو عاشق اللہ ہی کہا جاتا ہے تو چلیے کرتے ہیں بلوگ کو اسٹارٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں عاشق اللہ کا وہ مزار اور آٹھ سو سال پرانا وہ کوا جو جناتوں نے آپ کے لیے جب پانی یہاں پر نہیں تھا وہ آپ کے لیے تیار کیا تو چلیے کرتے ہیں بلوگ کو شروع تو چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ کی بارگاہ کی طرف جو عاشق اللہ کی بارگاہ ہے دوستو یہاں پر کیمرہ الاؤڈ نہیں ہے ویڈیو بنانا اس وقت الاؤڈ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کسی طرح سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی مشکل کے ساتھ تیار کر رہا ہوں یہ عاشق اللہ کے مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بڑے حساب سے میں ویڈیو تیار کر رہا ہوں یہ ایسے اللہ کے عاشق تھے ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی بے شمار کرامتیں ہیں جو یہاں پر جاتا ہے شفہ پاتا ہے جو اس کوئے کا پانی پیتا ہے وہ شفے یاب ہو جاتا ہے تو دوستو ان کی بارگاہ میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جیسے ہی گیٹ کے اندر ہماری یہاں پر حاضری ہوتی ہے تو سامنے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لنگر خانہ ہیں یہاں پر روزانہ لنگر خانہ ہوتا ہے اور یہ وزو کے لیے یہاں پر جگہ ہے جہاں پر ظاہرین وزو کرتے ہیں اور جو لوگ لنگر کھاتے ہیں یہ دیکھئے سامنے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عاشق اللہ کی بارگاہ سے لنگر کھا کر فیضیاب ہوتے ہیں تو چلیے میں کسی طرح سے آپ کو عاشق اللہ کے مزار کی زیارت کراتا ہوں جو چاروں طرف سے پیڑوں سے گھرا ہوا ہے دوستو ہم عاشق اللہ کے مزار کی طرف آگئے ہیں اور یہ دیکھئے پہلا مزار جو ہے یہ کسی اور کا ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد میں پھر اس کے بعد والا جو مزار اقدس ہے اس کی زیارت کرائیں گے یہ آپ کے دوسری طرف کا داہینی سائٹ کا نظارہ ہے جو یہ پتھر سے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو مزار اقدس ہے اس کے بعد میں جو آگے والا وہ مزار اقدس دکھائی دے رہا ہے وہ حضور عاشق اللہ ہے اور ان کی بارگاہ میں چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دوستو یہ جو نظارہ ہے یہ دیکھئے یہ حضور عاشق اللہ جو اللہ کے بزرگ زیدہ بندے ہیں یہ دیکھئے آپ کی بارگاہ میں آ کر یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور شفیعاب ہوتی ہیں لوگ جو آپ کی بارگاہ میں یہاں پر آتے ہیں دوستو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ ان جنگلوں کے اندر عبادت کرنے کے لئے آئے تھے تو یہاں پر حضور بابا گنج شکر رحمت اللہ تعالی آئے یہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا اور حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی جو کہ آپ کا مزار اقدس بھی دلی کے اندر ہے جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو آپ یہاں پر جب آئے تو پانی یہاں پر کہیں کہیں بھی دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ کے مزار اقدس کے چاروں طرف جو ہے وہ کافی سارے پیڑ ہیں دوستو یہ کہانی میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں یہ اوپر کا نظارہ ہے جو یہاں پر کافی سارے مزارات بنے ہوئے ہیں لیکن ان پر کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس کے مزار اقدس ہیں اور ان مزاروں کے بعد چاروں طرف کو پیڑ ہی پیڑ نظر آتے ہیں جنگل ہی جنگل نظر آتے ہیں لیکن کسی طرح سے یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لئے تیار کیا اور بڑی مشکل سے تیار ہوا کیونکہ یہاں پر موبائل سے ویڈیو بنانا الاؤڈ نہیں ہے دوستو ان مزار اقدس کی آپ زیارت کریں اور آپ اپنے لئے دعا مانگتے رہیں کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں تو چلی آپ کو آگے کی کہانی میں جب تک سناتا ہوا چلوں جب تک آپ ان مزار اقدس کی زیارت کیجئے میں اوپر آگیا ہوں اس وقت اور عاشق اللہ جو ہیں آپ کا مزار اقدس نیچے ہے تو دوستو جب آپ یہاں پر آئے تو یہاں پر کوئی بھی پانی کا انتظام ان جنگلات کے اندر نہیں تھا نظر نہیں آ رہا تھا یہ دیکھئے کافی دور تک جو ہے وہ جنگلی جنگل ہے جب آپ نے دعا کی اور جنناتوں سے کہا تو جنناتوں نے آپ کے لئے ایک ہی رات میں کوئے کو خود کر تیار کر دیا اور اس سے پانی بھی نکال دیا اس کوئے کا نظارہ بھی میں آپ کو اب کر آدم ہوا دیکھئے اب ہم اوپر سے نیچے کی طرف چلتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہوئے کسی طرح سے یہ سامنے دیکھئے یہ یہاں پر چراغہ ہوتا ہے جو یہاں پر چراغی جلائی جاتی ہے اس میں تیل ڈالا جاتا ہے اور منو کامنا مانگی جاتی ہے اور وہ ہر منو کامنا یہاں پر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پوری ہوتی ہے تو دوستو جب آپ کے لئے کوئے تیار کیا گیا جنناتوں نے ایک ہی رات میں اس کوئے کو خودا اور اس کوئے سے پانی کو نکالا تب آپ نے وہاں پر وضوح کیا یہ دیکھئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آ گیا ہوں اس کوئے کے پاس یہ دیکھئے دوستو یہ ہے وہ کوئے جس کا پانی جو ہے بہت فیضیاب ہے یہ جنناتوں نے آپ کے لئے کھودا تھا آپ نے اس سے وضوح کیا تھا آپ نے اس کو پیا تھا اس کو استعمال کیا تھا اور آج بھی آٹھ سو سال ہونے کے بعد بھی اس کوئے سے پانی آج بھی لگتار جاری ہے اور سامنے رکھے ہوئے ٹینک سے لوگ پانی پیتے ہیں یہاں سے رسی کے دورہ اس کو نکال کر ٹینک کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے یہ آٹھ سو سال پرانا کوئے ہے جو جنناتوں کا بنایا ہے آج بھی مریض جو ہے وہ یہاں سے آ کر فیضیاب ہوتے ہیں آپ بھی کبھی اگر آئیں تو محرولی میں آ کر محرولی کی جو بھل بھلیا ہے وہاں سے یہاں سے یہاں تک آنے کا راستہ ہے تو چلیے دوستو یہیں تک تا ہمارا آج کا بلوگ ملتے ہیں کسی اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ جہند